میرے آمال کی اصلاح کرم سے کر دے میرے اللہ مجھے نیک کرم سے کر دے السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کو شکر آپ ٹھیک ہے اس پر نئی نئی آئٹم ہے تو دیکھیں ہمارے پاس الحمدللہ آپ کو پتا کہ ہر ویڈیو کے اندر کوئی نئی آئٹم ہوتی ہے تو کوشش کیجئے گا کہ مطلب ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا اور جس چینل پر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو لازمی سسکرائب بھی کیجئے گا بیر آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا اور آگے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ بھی جائیں تاکہ جن لوگوں کو اس چیز کے آورنس نہیں ہے کہ سستی چیزیں کہاں ملتی ہیں تو ان کو یہ بھی آورنس ہو جائے کہ ابنانت تاریخ کے پاس سستی چیزیں ملتی ہیں تو آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ ہمارے پاس آج کیا کیا آئٹم آئے ہوئے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس گرینڈر آیا ہوا ہے یہ بھی بہت ہی الحمدللہ ہم نے ویڈیوز میں دکھایا اور اس کے بہت ہی اچھے ریویوز ہیں اور بہت زبزز قسم کا گرینڈر ہے ہمارے پاس یہ گرینڈر آپ کے جو مسالہ جاتے ہوتا ہے اس کو پیس لے کا حوالے سے بہت کام آتا ہے تو آپ جو گرم مسالہ وغیرہ ہوتا ہے وہ مارکٹ سے ثابت پرچیس کر لیں اور اس گرینڈر کے اندر پیس لیں تو آپ کا انشاءاللہ مسالے پیس جائیں گے تو یہ سالہ سو روپے کا پڑے گا گرینڈر آپ کو یہ نارمل اس کا سائد ہے اور اس سے اگر بڑا سائد چاہیے تو یہ بڑا سائد بھی آپ کو مل جائے گا یہ بڑے سائد بھی ہے یہ آپ کو مل جائے گا اب صرف اٹھارہ سو روپے کا یہ اٹھارہ سو روپے کا پڑے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں فیملی چھوٹی ہے تو یہ چھوٹا گرینڈر بھی ہمارے پاس موجود ہے مسالے کو پیسنے کا حوالے سے یہ بھی بہت اچھا گرینڈر ہے اس میں کافی وغیرہ بھی آپ پیس سکتے ہیں تو یہ آپ کو ملے گا ساڑھے بارہ سو روپے کا یہ صرف مسالے کے لئے یوز ہوتا ہے اب آپ کو جو تینوں گرینڈر دکھائیں وہ صرف مسالے کے لئے یوز ہوتے ہیں جو خوش مسالے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو دوسری چیزیں دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس چوپر آگیا بہت ہی زبزز قسم کا چوپر ہے یہ پش ڈاؤن چوپر کلاتا ہے سلات وغیرہ بنانے کا حوالے سے یہ آج کل ہمارے پاس بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ چل رہی ہے اور کسٹمر لے جاتے تو ریپیٹ بھی لینے کے لئے آتے ہیں کیونکہ کولیٹی اس کے بہت اچھی ہے اور بعض وقت بہت سارے علاقوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ لائٹ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے اور جب لائٹ کا ایشو ہوتا ہے تو کھانا وقت پر بھی چاہیے ہوتا ہے کھانا تو وقت پر ہی چاہیے ہوتا ہے نہیں چاہے لائٹ ہو نہ ہو تو یہ دیکھیں یہ گرینڈ یہ ہمارے پاس آگیا چوپر پوچھ ڈاؤن چوپر اس کے اندر آپ سلاد وغیرہ بنا لیں اس کے اندر آپ چھوٹا سا یعنی کہ تھوڑا سا کیمہ وغیرہ ڈال کر مطلب اس کو آپ پیس سکتے ہیں چوپ کر سکتے ہیں یہ چلی چوپر پیس جاگا بلکل بھی جاگا لیں گے تھوڑا کیونکہ یہ الیکٹریکل نہیں ہے یہ ہینڈ چوپر ہے مینوال چوپر ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ تھوڑا سا مسالہ لیں مطلب یعنی کہ اگر آپ کو شامی کباب وغیرہ بنا نہیں ہے کوئی ایسی چیز بنا ہے جس کو مسالہ کو گرینڈ کرنا پڑتا ہے اس سے آپ بلکل بہ آسانی گرینڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کو ملے گا صرف ساڑھے آٹھ سو روپے کا صرف ساڑھے آٹھ سو روپے کا اور یہ پروڈکٹ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ بلکل آپ کو ہول سیل پرائز بتا رہے ہیں اس میں آپ اگر آپ مارکین میں جا کے دیکھیں گے تو اس سے ڈبل ڈبل پرائزز پر لوگ سیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگیا الیکٹریکل فوڈ چوپر نہیں وارنٹی اس کی نہیں ہے کیونکہ اس کی چائنہ کی وارنٹی لکھی ون یار وارنٹی نہیں ہوتی جس کی وارنٹی ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا لیکن اس کی وارنٹی نہیں ہے یہ ون یار وارنٹی والا نہیں ہے یہ تین لٹر کا چوپر آپ کو ملے گا صرف اور صرف تیتیس سو روپے کا تین ہزار تین سو روپے کا ملے گا آپ کو مارکٹ کے اندر یہ چھے چھے ہزار روپے کا چوپر سیل کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس تین ہزار تین سو روپے کا ملے گا کیمہ وغیرہ بنانے کے لئے بہت اچھا ہے لیکن یہ ہے الیکٹریکل چوپر اور ڈبل سپیڈ میں اس کے علاوہ یہ آل لاؤنڈر سلاٹ کٹا رہے ہیں بہت ہی زبدس قسم کا سلاٹ کٹا رہے ہیں یہ بلکل نیا آیا ہمارے پاس یہ نیا موڈل ہے بہت سارے آپ نے موڈلز دیکھے ہوں گے لیکن یہ والا موڈل ابھی آپ نے نہیں دیکھا ہوں کیونکہ بلکل نیا لیٹس موڈل آیا اس کے اندر بھی مختلف قسم اس کے مطلب یہ نہیں ہے بلیڈز وغیرہ بھی دیئے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ پیلر بھی دیا ہوا ہے اس کے ساتھ الگ سے اس کی بلیڈز وغیرہ بھی دیئے ہیں سبزی وغیرہ کٹنے کے حوالے سے اور بہت ہی زوز قسم کا اس کا کنٹینر بھی بنا ہوا اور بہت خوبصورت چوپر بنا ہوا ہے یہ آپ کو ملے گا صرف وصف بارہ سو روپے گا صرف بارہ سو روپے میں صرف بارہ سو روپے میں صرف اس لئے کہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ کے در جب مارکیٹ کا آپ وزٹ کریں گے ان کے پرائیز دیکھیں گے مثال کے دور پر اگر آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہے اور آپ کے علاقے کی کوئی سپر اسٹور وغیرہ ہے یا علاقے سے ہٹ کر کوئی شاپ ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ چیز آپ کو مہنگی ہی ملیں گی اگر ہم یہاں پر آپ کو بارہ سو بتا رہے تو وہاں پر آپ کو اٹھارہ سو دو آدار پر سے کم نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو اس لئے کہتا ہے کہ ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ ہماری جو سستی سے سستی پروڈک ہم آپ کو جو دکھا رہے ہیں وہ سب تک پہنچ سکے اور جو چھوٹے لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں غریب لوگ ہیں ان تک بھی یہ مطلب پروڈک وہ استعمال کر سکے کیونکہ مہنگی مہنگی پروڈک جو نہ لوگ خرید کے استعمال کرنا جو نہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا آج کل آپ کو بتائیں مہنگائی کا دور دورہ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اپنے پروفٹ کو کم رکھا ہوا ہے بہت زیادہ نہیں رکھا ہوا تاکہ مطلب ہر عوام تک جتنی جو غریب عوام ہیں ان تک بھی یہ پروڈک بہت آسانی پہنچ جا وہ بھی استعمال کر سکے وہ بھی اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکے ٹھیک ہے یہ پروڈک بارہ سو روپے کی پڑے گی اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی میں نے بہت ساری ویڈیو میں دکھایا گیا چوپر یہ سلاح کٹر ہے میڈل اند سلاح کٹر کہلاتا ہے اور اس طریقے سے اس میں سلاح وغیرہ بھی کٹ جاتی ہے یہ بھی بہت زیادہ ڈیمانڈنگ چلنا ہے یہ آپ کو ملے گا ساڑھے بارہ سو روپے کا بارہ سو بچار سو روپے کا ملے گا ساڑھے بارہ سو روپے کا یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ برونو کٹر ہے یہ بہت زبزز قسم کا کٹر ہے یہ پروفیشنل یوز ہوتا ہے یہ پروفیشنل کٹر ہے یہ آپ کو مل جائے گا صرف ساڑھے چھے سو روپے کا وہ زبزز قسم کا میرے گھر میں بھی استعمال ہو رہا اور بڑے بڑے ریسٹوڈنٹ وغیرہ میں بھی یہی استعمال کرتے ہیں سلاح وغیرہ کاٹنے کے لئے یہ آگیا ہمارے پاس راف کا بیٹر یہ بیٹر آگیا یہ آپ کی گھر کے اندر جو نا سالن وغیرہ بناتے وقت بھی بہت زیادہ کام آتا ہے لسی وغیرہ بناتے وقت جوس بنانے کے لئے بہت زیادہ کام آتا ہے یہ بیٹر آپ مارکٹ سے لیں گے چار ساڑھے چار آتا روپے سے کم نہیں ملے گا لیکن ہمارے پاس ملے گا صرف اور صرف تیس سو روپے گا دو ہزار تین سو روپے گا اس کے علامہ یہ دیکھ لیں یہ ہنی ڈسپینسر آگیا کافی ڈیمانڈ تھی کسٹمرز کی ہمارے لیکن یہ بھی آیا ہمارے پاس اس کو میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس اکثر کسٹمرز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ اب ہمیں کھول کے بھی دکھائیں اور یہ ختم بھی ہو گیا تھا تو ڈیمانڈ کر رہے تھے کافی کہ یہ ہمارے پاس دوبارہ ریسٹوگ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبدس قسم کا ہے ہنی ڈسپینسر کہلاتا یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارا گھر کے اندر شہد کی بوتلیں آتی ہیں ان بوتلوں سے جب ہم شہد وغیرہ نکال لے ہوتا تو اکثر زائیں بھی ہو رہا ہوتا ہے اور زمین پر گر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ گاڑا اتنا ہوتا ہے کہ جب ہم بوتل سے نکال دے نا تو کچھ نہ کچھ کترے زمین پر گر جاتے ہیں اور شہد ہوتا ہے مہنگا تو ان کو بچانے کے حوالے سے یہ بہت زبدس قسم کا یہ ڈسپینسر ہے آپ اس میں اپنا شہد بھر کے رکھ لیں اور اس طریقے سے آپ رکھ دیں یہ آپ کی کیبل کی رونک کو بھی بڑھائے گا کچھن کی رونک کو بھی بڑھائے گا اور جب آپ کو کسی بھی چیز میں شہد وغیرہ ڈالے بس جسٹ آپ نے یہ اٹھایا اور جب اس کو پریس کریں گے نا تو یہاں سے یہ شہد نکل آئے گا تو آپ کا شہد گرنے سے بچے گا زائیں ہونے سے بچے گا اور خوبصورتی کی خوبصورتی ہو جائے گی یہ ڈسپینسر آپ کو پڑھے گا صرف 600 روپے کا صرف 600 روپے کا اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ ہمارے پاس آگئے سٹار ماسٹر یہ سٹار ماسٹر بچوں کے حوالے سے بہت زبدس قسم کا سٹار ماسٹر ہے کیونکہ یہ آپ کے کمرے کو خوبصورت بناتا ہے وہ کیسے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو کھولا یہ دیکھیں یہ کھولا یہ دیکھیں یہ اس کی کیبل ہے آپ کیبل کے تھرو بھی اس کو چلا سکتے ہیں دیکھیں اور اس میں بیٹریز بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں لائٹ وغیرہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ بیٹری لگا لیں تین ڈبلے والے سیل لگ جائیں گے اس کے لگانے کے بعد آپ اس کو اس طریقے سے چلائیں یہ اسٹارڈ ہوگا یہ راؤنڈ چل بھی رہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیوار پر کیسے نظر آتا یہ دیکھیں یہ آپ نے ہٹایا یہ دیکھیں اوپر یہ دیکھیں کافی خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ اس طریقے سے یہ اسٹار ماسٹر ہے بہت زبدست قسم کا ہے بچوں کو برثلے کے حوالے سے بھی اچھا ہے دینے کے حوالے سے اور آپ اپنے کمرے وغیرہ میں لگا سکتے ہیں نائٹ ٹائم کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو راؤنڈ گھمانا چاہے تو راؤنڈ گھمتا بھی اگر روکنا چاہے تو یہ رک بھی جاتا ہے یہ دیکھیں رک گیا تو یہ اسٹار ماسٹر آپ کو بڑے گا صرف وہ صرف نو سو روپے گا نائن ہینڈڈ روپے اس کا بڑے گا اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا سٹوریج باکس مارکیٹ میں آپ نے دیکھوں گے سٹوریج باکس تو ملتے ہیں اس طرح کے یہ دیکھیں اس طرح کے دروز وغیرہ اس کی کھل جاتی ہیں مارکیٹ میں آپ نے جو سٹوریج باکس دیکھیں انہوں نے اس پر لاک نہیں ہوتا اس کے اندر دروز کے اندر لاک لگا ہوا ہے یہ دیکھیں لاک لگا ہوا ہے یعنی کہ اگر آپ بعض وقت ایسا ہوتا اگر اس کے اندر لاک نہ ہو یہ اٹھانے جائیں گے آپ کے ساری جولری وغیرہ جو بھی آئٹم رکھا وہ نکل کے گر جائے گا باہر لیکن اس کے اندر لاک لگا ہوا اگر آپ کہیں سے اس کو کیری کر کے لے جاتے ہیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اگر بے احتیاطی سے اگر یہ کیڑا ہو بھی جاتا ہے نا تو یہ کھلے گا نہیں یہ لاک ہے جب تک آپ اس کو لاک اس کو کھول کے جب باہر نہیں نکالیں گے دراز جب تک باہر نہیں نکلے گی ٹھیک ہے تو یہ دروز آپ کو پڑ جائے گی صرف وہ صرف ایک ہزار روپے کی کوئی چھوٹے سائز میں دیکھیں اور اس کے اس میں چار ہیں اور یہ دیکھیں یہ تین کھانے والی ہیں یہ آپ کو ملے گی نو سو روپے کی یہ نو سو روپے کی پڑے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ فائی فلیئر بھی ہمارے پاس ہوتی وہ ختم ہو گئی انشاءاللہ جب آپ ویڈیو دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگیا بول جس کی بہت زیادہ آج کل ہمارے پاس الحمدللہ ڈیمانڈ چل لئی ہے یہ آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سپلیش بول کہلاتا ہے اس کی سٹوریج بھی بہت اچھی ہے اور اس کے پیسیز بھی دیکھیں اس کے اندر تین اور ایک ہے چار چار بوکس ہیں ایک کالیٹی آپ خود دیکھیں کہ اس کے اندر کالیٹی کیسی ہے اگر آپ یہ مارکٹ سے بوکس لینے جائیں گے یہ کم سے کم آپ کو دو ڈھائی آزار پیسے کم نہیں ملیں گے بوکس یہ دیکھیں یہ چار بوکس آگا ہے بہت ہی دو ڈھائی اس کے سم کا اس پیس بھی بہت اچھا ہے کالیٹی بھی بہت اچھا ہے اور ہمارے پاس بہت سیل ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہر سائز کا ہو گیا اس کے اندر پتہ ہے کہ یہ ارگنید اگر آپ لے لیں گے تو آپ کے فریش اینے کہا آپ نے یہ ایک سیٹ لے لیا تو آپ کے فریش بہت اچھا ہو جائے گا یہ سیٹ آپ کو ملے گا صرف ایک ہزار روپے کا صرف ایک ہزار روپے میں آپ کو ملے گا ابھی ہمارے پاس بہت ساری بہت ساری پروڈیکٹ لگی ہوئی ہے کیونکہ ایک ویڈیو کے اندر ساری پروڈیکٹ کو کور کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اسی لئے میں آپ کو سٹارٹ سی کہتا ہوں کہ ہمارے چینل جس چینل پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں اور بیل آئیکون کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی جو نوٹیفکیٹشن وہ آپ تک پہنچ سکے تو دیکھیں بہت ساری پروڈیکٹ لگے ہوئے خدا سا ویڈیو کو دکھائیے یہ دیکھیں بہت ساری پروڈیکٹ ہمارے پاس لگی ہوئی ہے آپ کے کام کی لگی ہوئی ہے آپ یہاں پر آنا چاہیں وزٹ کرنا چاہیں تو وزٹ بھی کر سکتے ہیں آپ ہمارے پاس آن لائن خریداری کرنا چاہیں تو ہمارا آن لائن کا ویب سائٹ بنی ہوئے اتاری گیجٹس ڈاٹ پی کے اس پر جائیں اور بہت آسانی وہاں سے خریداری بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی وہاں پر بہت ساری پروڈیکٹ لگی ہوئے ہیں وہاں سے جا کر پرائزز بھی معلوم کر سکتے ہیں اور وہاں پر بہت آسانی آرڈر بھی کر سکتے ہیں ہماری الحمدللہ پورے پاکستان میں تو کوشش کریں کہ جو بھی آپ کو آرڈر کرنا ہو وہ ویب سائٹ پر کریں اور ویب سائٹ پر آرڈر کرنے کے بعد اس کا سکرین شوٹ ہمارے واتس اپ پر بھیج دیں اور کال نہ کیا کریں کوشش کریں کہ کال نہ کریں اپنا جو بھی مسئلہ ہو وہ واتس اپ پر وائس میسیج کر دیں ٹیکس میسیج کر دیں تاکہ ہمارے پاس مطلب جو بلڈن ہوتا ہے نا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم بل بنا رہے ہوتے ہیں یا کسی کی پیمنٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کی بل چیک کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں بہت ساری کالز آ رہی ہو دیئے تو کالز میں ہمیں پریشان نہیں ہو دیئے آپ وائس میسیج کر دیا کریں تو انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا سب کو انشاءاللہ ریپلائی کر دیا جائے گا آپ کے تاؤن کا بہت شکریہ ہمارا کانٹیک نمبر ویب سائٹ پر بھی لکھا ہوا ہے اور اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا 0321 2536026 اس پر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کراچی اوڈر نمبر ہے 0321 8033694 یہ کراچی اوڈر نمبر ہے آپ اس پر کانٹیک کر سکتے ہیں کراچی کو اوڈر والے اور آردر سیٹی سے جو اوڈر کرتے ہیں ان کے لئے نمبر ہے 0300 2950565 اس پر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اور اتاری گیجز ڈاٹ پی کے ہماری ویب سائٹ ہے جو آپ کو اسکرین پر لکھی ہوئے نظر آ رہی ہے اس پر جا کر وہاں آسانی آپ آرڈر کر سکتے ہیں پرائیڈی لے سکتے ہیں اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں اپنے ویب سائٹ پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو وہاں جا کر آپ بہا آسانی آرڈر کر سکتے ہیں تو آج کے لئے بہت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ